سعودی عربیہ کی اہم تنصیبات کو یمنی ہوسی باغی لگاتار ہٹ کر رہے ہیں اس کا نقصان سعودی عربیہ کا بہت زیادہ ہو رہا ہے ایک تو یورپ والوں نے سعودی عربیہ کے ساتھ بائیکارٹ کیا ہوا ہے خصوصاً امریکہ وہ امریکہ جو سعودی عربیہ کو اپنے لحاظ سے اپنے انٹرسٹ کے لحاظ سے منپلیٹ کرتا تھا آج وہ سعودی عربیہ کے پاؤں پڑ رہا ہے اور دوسری جانب تیل کی تنصیبات کو لے کر سعودی عربیہ کافی کرائیسس فیس کر رہا ہے کیونکہ جب سے یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے سعودی عربیہ رشیہ کے پرڑے میں اپنا وزن ڈال چکا ہے چائنہ کے پرڑے میں ڈال چکا ہے وزن اپنا اور امریکہ کو گھڑ بائے کر دیا ناظرین اقرامی اسی بیچ یمنی ہوسی باغیوں نے بہت زیادہ اور ہائی لیول کے اوپر سعودی عربیہ پر بلسٹک مزائل ڈرون اس کے علاوہ بھرودی کشتیاں جو ہیں وہ سعودی عربیہ کی طرف کی ہیں جس کی وجہ سے سعودی عربیہ کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے آج جزان کے اوپر جو سعودی عربیہ کا علاقہ ہے جزان اس کے اوپر دو بلسٹک مزائل ڈاغ دی گئی ہیں جس کے نتیجے میں مالی نقصان کافی زیادہ ہوا ہے ایک بلسٹک مزائل تو جو ہے وہ فضاء کے اندر ہی مار گرائی تھی عرب اتحاد نے اس کے علاوہ شام کے اندر بھی معاملات خراب ہو گئے ہیں اور ایران نے دوبارہ سعودی عربیہ کو تھریٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر سعودی عربیہ نے ایران کے خلاف بیانبازی بند نہ تھی تو معاملات مزید خراب ہوں گے لہٰذا سعودی عربیہ جو ہے وہ اب کافی پھنسا ہوا ہے اور امریکہ اور جو سوپر پاور ہیں جتنی بھی ممالک ہیں وہ میڈل ایس کے ان حالات کو دیکھ کر سعودی عربیہ کو تنہا چھوڑ گئے ہیں میں ان خبروں کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں چھوٹی سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سعودی عربیہ پر بلیسٹک مزائلوں سے حملہ ہوا ہے دو مزائل حملے ہوئے ہیں ایک تو فضاء کے اندر انٹرسپٹ کر کے اس کو مار گرائیا ہے جبکہ ایک زمین کے اوپر ہیٹ کر گیا ہے جس کے نتیجے میں کچھ مالی نقصان کچھ بلڈنگز کو مالی نقصان ہوا ہے اگر ہم بات کریں سعودی عربیہ کی تو سعودی عربیہ کی جو آر ایم کو پیٹرولنگ پرادکٹس ہیں انہوں نے اپنی پرادکشن کم کر دی ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ امریکہ اور سعودی عربیہ کے ساتھ جو آئل کے معاہدے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں وہ فی الحال کے لیے سسپینڈ ہو گئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یمنی ہوسی باغیوں نے اب ایسی مزائل ایران سے لئی ہیں جو لمبی دوری تک ہیں اور پچھلے دنوں یعنی اتوار والے دن بھی سعودی عربیہ کی الریاض کے اندر جو آر ایم کو کا پلانٹ ہے اس کے اوپر یمنی ہوسی باغیوں نے ڈرون سے حملے کر دیئے تھے ابھی تک یعنی اتوار سے لے کر ابھی تک تین چار دنوں کے اندر سعودی عربیہ پر نو بڑے حملے ہوئے ہیں جن میں ساتھ صرف ڈرون حملے ہیں اور جبکہ دو بلسٹک مزائلوں سے حملے کیے گئے ہیں ناظرین اگرامی یہ معاملات چل رہے ہیں سعودی عربیہ کے اندر اب ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی تو امریکہ نے کہا ہے کہ اگر سعودی عربیہ چاہتا ہے کہ امریکہ اس کو اپنے ہتھیار دے دوبارہ اپنے ڈیفنس سسٹم یہاں پر تائنات کرے تاکہ یمنی ہوسی باغی یہ جو ڈرونز اٹیک کر رہے ہیں یا پھر مزائلوں سے حملہ کر رہے ہیں تو ان کی پروٹیکشن کے لیے سعودی عربیہ ہماری بات مانے یعنی امریکہ ایک کنڈیشن رکھ رہا ہے کہ اگر سعودی عربیہ امریکہ کی مدد لینا چاہتا ہے اپنے ڈیفنس کے لیے تو سعودی عربیہ کو تیل من مرضی سے جو ہے وہ امریکہ کو دینا ہوگا ادر وائس امریکہ کی بازو بلکل کھڑے ہیں اور امریکہ کو اس میں زیادہ نقصان اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ امریکہ نے رشیہ کے ساتھ بھی تعلقات خراب کر رکھے ہیں اور رشیہ سے تیل امپورٹ نہیں کر رہا سعودی عربیہ اور متدر ممرات کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہیں بلے ہی یہ دیگر ممالک کے ساتھ تیل کے معاہدے کر رکھے ہیں امریکہ لیکن امریکہ کی ایکانومی کو کافی بڑا دچکہ لگ رہا ہے اب سعودی عربیہ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر جو بلیسٹک مدائل یا ڈرون سے حملے ہو رہے ہیں ان میں ایران کا ہاتھ ہے دیکھئے کہ ایران کے ملیشیاز ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ایران کے پاسدانان میں انقلاب کی جانب سے یہ بھی خبر آئی ہے کہ اگر ایران کے خلاف سعودی عربیہ اپنی بیانبازی بند نہیں کرتا تو سعودی عربیہ کو اس کا خامیازہ بگتنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ ایران سعودی عربیہ کو پریس کرنے کے لیے یمنی حوثی باغیوں کے اوپر مزید شفقت کرے مزید ہتھیار دے بلسٹک مزائل اس کے علاوہ لمبی دوری والی مزائلیں جو ہیں وہ دے دیں اب سعودی عربیہ کا جکاؤ زیادہ تر رشیہ چائنہ کی جانب ہے اور ہو سکتا ہے کہ سعودی عربیہ کا جکاؤ اسرائل کی طرف بھی ہو